ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ آپ سب اچھے ہوں گے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں بڑھتے ہیں پہلی پوسٹ کی طرف پہلی پوسٹ ہے تی بورڈ آف انڈیا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے جونئر انیلیسٹ کی پوسٹ آئی ہوئی ہے جس میں کالیفیکشن کی بات کروں بی ایسی کیمسٹری اور اگر اسی میں نیچے جونئر کیمسٹری کی پوسٹ ہے اس میں بھی کالیفیکشن کی بات کریں بی ایسی کیمسٹری اگر آپ کے باس ہمسٹری کیمسٹری ہے تو آپ کو اس کو تھوڑی اور بینیفٹ ملے گا تو کہیں نہ کہیں اس میں ایکسپیرنس وغیرہ کچھ نہیں مانگا تو آپ ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں اگر لارس ریٹ کی بات کریں تو ٹوئنٹی سیون اس کی لارس ریٹ ہے آئیے پڑھتے ہیں نیکس پوسٹ کی طرف نیکس پوسٹ ہے یہ سینٹر آف بائیومیڈیکل ریسرچ تو جی ایر ایف کی پوسٹ ہے یہاں پہ ٹین اگس کو اس کا نوٹیفیکشن ریلیز ہوا ہے اگر اس میں کالیفیکشن کی بات کریں تو ایمسٹری ہونی چاہیے نی ڈس اپلائے کرنے کی ہے ٹوئنٹی نائن اگسٹ اور آپ کا جو آن لائن انٹرویو ہوگا اس کا سیون سپٹیمبر کو ٹھیک ہے آئیے پڑھتے ہیں نیکس پوسٹ کی طرف تھرڈ تھرڈ پوسٹ ہے آپ کی یہ ہے پروڈیک سائنٹس کی پوسٹ ہے اور یہ کہاں پہ ہے یہ نیو سائنسز کر کے ایک اس کا پورا یہ پروڈیکٹ ٹائٹل کا پروڈیکٹ ہے ڈیوٹی فنڈڈ پروڈیکٹ ہے تو کالیفیکشن کی بات کروں جنرلی یہ جو ہے یہ ویکنسی جو پروڈیز ہوا ہے ری ڈیوٹی ٹیکنولوجی کے دوارا ہے اگر میں کالیفیکشن کو بات کروں پی ایس ڈی نیچورل سائنس اسپیشلی کیمیسٹی بیکگراؤنس کے بچے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کے باس اچھے ریسرچ پر اپلیکیشن ہونے چاہیے ایسا ہی جنرلز میں ایکسپیرینس ہونے چاہیے ماس اسپیکٹروں میں پیٹری بغیرہ میں اور انٹریسز کا انڈریٹ آپ اپلائی کر سکتے ہیں سیکنڈ سپٹیمبر تک اور اس کی فیلوشیپ آپ کو ملے گی ڈیوٹی ٹھوزنڈ آراؤنڈ ملے گی پلس ٹوینٹی فور پرسنٹ ایچ آرے آئیے بڑھتے ہیں نیکس پوست کی طرف نیکس پوست ہے سی ایسا نیشنل انسٹوٹ فور انٹرڈیسللری سائنسز یہ تریونت پرم پہ سیچویٹیڈ ہے اگر آپ لاسٹ دیٹ کی بات کریں کلوزنگ ریٹ ہے اس کی ٹوینٹی تھری اور انیشنل سکسٹین سے اس کے سٹارٹ ہو چکے ہیں اگر پہلی پوست ہے اس میں کوئی دیفرنٹ پروجیک اسوشیٹ کی ہے پہلے اس میں ماسٹر ڈگری کیمسٹی کی بات کریں اس میں تھرٹی ون تھاؤزنڈ ملے گا ان کیس آپ کا نیٹ نہیں کوالیفائی تو آپ تب بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹوینٹی فائف تھاؤزنڈ ملے گا اسی میں نیچے چلیں گے تو آپ کو پروجیک اسوشیٹ کی دیکھے گی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ماسٹر ملے گا اس کے بعد آپ آگے پڑھیں اس میں پروجیک اسوشیٹ 2 کی ہے ماسٹر ڈگری کیمسٹی اس میں 2 years کا ایکسپیرینس ہے اور اگر پروجیک اسوشیٹ 1 کی بات کریں تو ماسٹر ڈگری کیمسٹی آپ کو صرف نولیج ہونا چاہی ہے الیکٹر کیمسٹی جنریلی الیکٹر لائٹ سولیشن اور سنتیس کرکٹرائزیشن کے بارے میں تو آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں نیکس پوسٹ کی طرف یہ نیکس پوسٹ ہے سینٹر فور مٹیریل فور الیکٹرونک ٹیکنالوجی تو اگر ہم جنریلی بات کریں اس میں اس میں بھی پروجیکس کی پوسٹ ہے تو اب اس میں میں آپ کو لے چلتا ہوں یہ دیکھیں پروجیک اسوشیٹ کی بات تو یہ کوالیفیکشن ہی بات کرو ایمیسی کیمسٹی ہے اور آپ کو جو سٹائپنڈ ملے گا ترٹی ون تھاؤزنڈ if you have qualified net gate if other نہیں qualified کیا ہے تو آپ تب بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو 25,000 ملیں گے ٹھیک ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں نیکس پوسٹ کی طرف یہ وکن ان انٹرویو ہے یہ ہے سی ایس آر انڈین انسٹیوٹ فور کیمکل ٹیکنالوجی تو اگر میں جنریلی بات کروں یہ ہیدر آباد کی یہ ہے تو اس میں جو لاز آپ کا جو تیمپریری بیسیس بھی 27 کو آپ کا وکن ان انٹرویو ہے اس میں اگر ایس آر ایف کی بات کروں سینئر پروجیکٹ اسوشیٹ کی اگر بات کروں مہ سی کے ایمیسٹی چاہیے قوڑے 2000 آپ کو کوئی اس میں اس کے علاوہ الگ qualification نہیں مانگئے ٹھیک ہے اس میں آپ کے پروجیکٹ ٹائٹل بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ جو پروپیشن کرنے جائیں ان انٹرویو کیے تو جو ٹائٹل ہے تو اس کے ریلیڈڈ آپ کو وہ چیزیں پڑھ کے جائیں تو سینئر پروجیکٹ ایسوشیٹ میں اس میں بھی دیکھئے آپ ایم سی کیمیسٹی مٹیر سائنس تو مٹیر سائنس کا تھوڑا آپ کو نالیج ہونا چاہیے اچھا تو سینئر پروجیکٹ ایسوشیٹ پی ایسری کیمیسٹی آپ پر پاس ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں فورٹی بان تھاؤزنٹ ہے پروجیکٹ ایسوشیٹ ٹو ایم سی اورگنی کیمیسٹی یا جو جی آر ہے اس میں بھی ایم سی اورگنی کیمیسٹی میں تو کوئی ایکسپیرینس نہیں مانگا اگر بات کرنے یہ ان کا پروجیکٹ ٹائٹل ہے اس کا جو کوالیٹوکیشن کی بات کرو ام سی کیمیسٹی پی نیٹ اور اگر نہیں بھی ہے تو آپ پی ایسی دی کیمیسٹی ہو جب آپ اس اپلائی کر سکتے ہیں اور جو آپ کو سٹائپنڈ ملے گا تھرٹی ون تھاؤزنڈ ملے گا پلس اچارے ملے گا آئیے بڑھتے ہیں کچھ اور ویکنسی کی طرف بڑھتے ہیں تو کچھ اور ویکنسی کی طرف بڑھو تو یہ ہے امیٹی امیٹی یونیورسٹی کا نوٹیفکیشن ہے تو اس میں جنرلی بات کروں یہ ہے آپ کا ریسرچ پروڈیک ایسوشیٹ کی ویکنسی ہے ڈی ایسٹی فنڈڈ پروڈیکٹ ہے کولیفکیشن کی بات کروں آپ کی امیسٹی کی امیسٹی یا مٹیریل سائنس کو کچھ بھی ہونا چاہیے اور فیلوشپ آپ دیکھ سکتے ہیں ونٹی فائیو تھاؤزن ہے تو آپ یہ اس کی ویب سائٹ میں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو ریلیز ہوا ہے میں اس کی آپ کو ڈیٹ دکھا دیتا ہوں یہ تھرٹین ایٹ کو ریلیز ہوا ہے امیٹی یونیورسٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں نیکس پوسٹ ہے سینٹرل سالٹ انڈ مارین کیمیکلز اینڈ ریسرچ انسٹیوٹ تو اس میں بھی یہ تھوڑا پیٹر ہے پر یہ پروڈیک ایسوشیٹ کی بوسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایسے ایڈیوکیشن کولیفکیشن کی بات کروں تو ایمیسی کے ایمیسٹی ہے فیلوشپ کی جو اماؤنٹ ملے گی آپ کو تھرٹی ون تھاؤزن ملے گی اگر آپ کا نیٹ گیٹ کالیفائیڈ ہے اگر نہیں ہے تو ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن ملے گی اور یہ جو ٹیمپریلی ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر اس کی لازٹیٹ کی بات کروں یہ ففٹین نائن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون ہے اور اسی میں لازٹ پوسٹ ہے یہ کارناٹکا انٹیوائیڈک فارمیس کے لیمیٹڈ ہے تو اس میں جنرلی بات کروں یہ گورنمنٹ انٹر انٹرپائزز کر کے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تو کارناٹکا انٹیوائیڈک فارمیس کے لیمیٹڈ تو اگر نیم آف دی بات کروں اینیلیسٹ کی بات کروں ایک کالیٹی کانٹرول کی ہے جو ڈپارٹمنٹ ملے گا آئیوز ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کوئی آپ کے پاس جو کالیفیکیشن ہونی ہے بے سی امیسی کیمسٹری ہونی چاہیے اور جو آپ کو ملے گی اس میں 28000 وغیرہ ملے گی تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا اسی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دپارٹمنٹ ان کا آیوش کر کے ہے تو وہی HPLC وغیرہ کو آپ کو تھوڑا بہت نولیج ہونا چاہیے تو آپ کو اس میں ایک کانٹرول کی پوسٹ ہے آپ کو یہ سب پسند آیا ہوگا تھانکیو فور ووچنگ جو چینل میں نئے ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کریے جو چینل کو سبسکرائب کریے سبسکرائب کریے